گنے کی بھوکتان کا ماملہ ہو یا بجلی کے ریٹ کا ماملہ آج تمام کسان اتر پردیش کی راجدھانی لکھنو میں گھہراو کر رہے ہیں گنہ سنسان میں اگر آپ دیکھیں تو سیکلوں کی تعداد میں آج کسان یہاں پر دھرنے پر بیٹھیں ہم آج ساتھ کسان نیتا حرینام بنما جی ہیں حرینام جی لگتار کسان جو ہے اپنی مانگ کو اٹھا رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں یہ تصویر سامنے آ رہی ہے کہ سرکار کسانوں کی بات نہیں سن رہی ہے آج ایک بار پھر سڑکو پر ہیں آپ لوگ دیکھیں سب سے بڑی سمسیا پوری پردیش دیز بھر میں یہ ہے کہ سرکاریں جو گھوسڑا پتر گھوسٹ کرنے کے بعد وونٹ مانگتی ہیں اس پہ بھی عمل نہیں کرتی ہیں ہم مکھ منتری کے ساتھ میں پچھلے دنوں انہوں نے کہا کہ نیجی نلکوب جو کسان نے ان کی بجلی پھری لیکن پاور کارپریسن بجلی بیبھاگ کی لوگ کسانوں کو تنگ کر رہے ہیں ایک مکھ منتری کے کہنے کے بعد میں دوبارہ وہ گلت آواز نہیں اٹھنی چاہیے دوسرا یہ ہے کہ جو گھنڈا کسان ہیں ان کا گھنڈا اتپادن کیڈ ناسک دمائے لے بار اگری کلچر میں اسٹومنٹ جو پریوگ ہوتے ان پہ بہت ساری جی ایسٹی لگا دی گئی ان کے مو لی بڑھ گئے دواؤ کے مو لی بڑھ گئے لیکن بیچارے کسان کا ریٹ نہیں بڑھا اس لئے ہم چاہتے ہیں گھنڈا کسانوں کا کم سے کم پیرائی ستر سرو ہونے کے پہلے پچاس روپے بڑھا دیا جائے لگ بھگ تین ہزار کرون روپے کے آسپاس جو ہے پورے اتر پدیس میں گھنڈا کسانوں کا بھکتان ہے جب گھنڈا ایوک سے بات کروں گے سرکار سے بات کریں گے کہ ہم نے چھان نبے پرسنٹ اٹھان نبے پرسنٹ جو ہے ہم نے جو ہے بھکتان کر دیا ہم یہ کہتے ہیں اگر بھکتان کر دیا تو ہم کو کسی کتے نے کٹا ہم یہاں آئے ہیں اتنی گرمی میں جہاں 38-40 ڈیرگری ٹمپریچر دھوپ میں لوگ بیٹھے ہیں بھائی دیکھو سرکار اگر سنے گی نہیں تو دیکھو ہمارے راشتری پروکتہ دھرمیندر بلک جی اور یوہ کے پردیش ادھر اور راشتری ادھر راجے سنگھ چوہان اور سارے ہمارے لیڈر ہیں آج یا تو ہماری دہی مطلب کوٹی جائے گی اور یا تو پانچ کالی داس مار تین بجے ہم جائیں گے جرور چاہے لاتھی چلے چاہے گولی چلے تین بجے یہاں سے کسان جائے گا مطلب یہاں صرف نہیں بیٹھے رہیں گے اور یہاں سے گھر نہیں لوٹیں گے مخمتری آواز کوچ کریں گے جس مخمتری کو ہم نے ووٹ دے کے چھنا ہے کیا اس کے گھر نہیں جا سکتے اسی پارٹی کے مخمتری تھے راجنات سنگھ جب گئے تھے کسان ان کے دروازے پانچ کالی داس مار تو مخمتری نے کہا تھا آج ہمارے دروازے بھگوان آیا ہے تو کیا یوگی آدیدنات کے لیے کوئی دکت ہو جائے گی آپ تو سوال ایسا کر رہے جیسے ہم آتنگوادی ہیں ہم مخمتری سے نہیں مل سکتے ہم نے تھکا تھک ووٹ لگائے کمل کے پھول پہ چن کے بھیجا ہے تبھی تو بیٹھے ہیں تیسری بار چن کے ان کو بھیجا ہے دلی میں تو ہم مل سکتے ہیں اور ملنے آج جائیں گے ملنے جائیں گے یہ تیہ ہے ہمارے ساتھ راشتے پرابکتہ جو ہیں بھارتی کسان یونین کے وہ بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے جو بات آپ کی نیتا کہہ رہے ہیں حرینام جی جو بات آپ کی کہہ رہے ہیں تو مطلب مخمتری آواز کچھ کریں گے آج کسان نہیں دیکھیں کسانوں کو سمجھ سا کے سمادان سا مطلب ہے کوئی ہم جو ہے آئی واس نہیں کرنا چاہتے کہ مخمتری جی کے درسن کر کے اور اس سے ہی ہمارا بہت بھلا ہو جائے گا ہمارا اس بات سے مطلب ہے کہ اگر کسان کی کوئی نہیں سنے گا تو اس پردیس کے مخیان ہیں مانیے یوگی آدیت ناج جی پھر ہم اپنی فریاد لے کے انہوں کے دروازے جائیں گے سرکار تو جائے جوان جائے کسان کی بات کرتی ہے کسان تو اگنیویر یوجنا جو جوان ہیں وہ تو اگنیویر یوجنا کو لے کر اپنی بات رکھ چکے لگ رہا ہے سرکار کیا کسانوں کا جو مدہ ہے وہ بھی حل نہیں کرنا چاہتے دیکھئے جو لال بادر ساشتری جی نے نعرہ دیا تھا آج وہ چریتارت نہیں ہے جوان پریسان ہے کسان پریسان ہے کرسک جاتیوں سے ہی ادکتر بچے جوان بڑھتے ہیں اور جو کرسک جاتی ہیں ان کے بچے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے اس لئے جوان کی جو نوکری ہے وہ انہیں کے لئے ریجرب ہے اور وہ جوان کی نوکری میں بھی اب اپنے آپ کو ٹھگا ہویا محسوس کر رہے تو اتر پردیس کے یوہاو کم میں نہیں پورے دیس کے یوہاو میں بہت بڑا انریسٹ ہے بہت بڑا ویرود ہے اور جو کسان کی بات کرتے ہیں اگر آج دیس میں دو اردھ ویوستہ ہیں ایک سہری اردھ ویوستہ ہے جس کا ملین اور ٹریلین میں بات ہوتی ہے اور ایک وہ جو گاؤں کی اردھ ویوستہ ہے جو سینکڑے روپے اور ہزار میں چلتی ہے آج بھی گاؤں کی پرچیجنگ پاور کی جو چھمتا ہے وہ سینکڑے پہ چلتی ہے اور جو سہر کی چھمتا ہے وہ لانک اور کروڑ میں چلتی ہے تو اس دیس میں دو دیس ہیں ایک سہری ہے وہ انڈیا ہے اور ایک گاؤں ہے جو بھارت ہے آج بھارت کی جو اسطحیتی ہے وہ بڑی وکٹ ہے آج جو ہے کسان کو اس کی بھاو فسلوں کا اوچت مولے نہ ملنے کے کارن اس کے اندر جو ہے کافی انریسٹ ہے اور ویرود ہے اور جوان کو نوکری نہ ملنے کے کارن ویرود ہے تو اس دیس میں کیا کرتے تھے کعوت ہے کہ ایک ہنڈی میں دو پیٹ نہیں ہونے چاہیے لیکن جس طرح ایسے مومنٹم آیوجیت کیے جاتے ہیں کاریکرام آیوجیت کر کے سو سو باجی میں یہ دکھا جاتا ہے کہ ہم نے آج اگر دس نوکری لگیں گی تو اس کے پرمان پتر بھی جو ایک تینڈنسی ہوگی اتر پردیس میں نہیں پورے دیس میں کہ دیس کے پردان منتری مکھ منتری جو ہے اپنے آن سے سرٹی بھی گٹ باٹتے ہیں نوکری ایک ستت پرکریا ہے لمبے سمجھ سے چلتی تھی لیکن آج دکھاوا جاتے ہیں اور جو گرامین چھیت رہے ہیں اس کی شتیتی بہت خطرناک ہے اور ایک دم مطلب ویرود کے لیے تیار بیٹھے ہیں یہ تو تمام باتیں آپ نے کہیں ہم کسان کی بات کریں گے کہاں کہاں سے آج کسان آپ لوگوں نے گھٹا کیا ہم دیکھ رہے ہیں یہاں سے لے کے باہر سڑک تک کی تمام جو بسیں ہیں وہ کھڑی بھی آج اتر پردیس کے سبھی جنپدوں سے کسان آئے ہیں اور بہت زیادہ کسان نہیں بلائے تھے ہر جنپد سے بیس بیس تیس تیس لوگ آئے ہیں اگر اس طرح سے سرکار اگر نہیں چیتتی تو کاری کرم اس سے بھی بڑھا کر آئی جت کرنا پڑے گا تو اس میں بھی کوئی دکت نہیں ہے پورے پردیس میں جو ہے لوگ آج اس ویشے کو لے کے گمبیر ہیں کہ انس نردارن میں جس طرح سے گڑ بڑی ہوئی ہیں مقدموں کے جس طرح سے پورا آج پردیس کا کسان جو ہے ریال ٹائم گھتولی بنانے کے نام پہ آج پورا پردیس جو ہے تحصیل میں کھڑا ہے آج اس کا نام رام کا شام ہو گیا تو اس کے لیے بھی دس ہزار روپے کی ڈیمانڈ ہے میرا نام ہے کلرکیکل مسٹیک ہے لیکن اس میں بھی مجھے اس ڈیم کورٹ میں مقدمہ لڑنا پڑے اور ایسا اس پردیس کے اسی پرتیسط کسانوں کے ساتھ ہے تو اس تھی بڑی ویگٹ اور گمبیر ہے اور کسان آج اسی لیے یہاں پہ پہنچے ہیں کہ وہ اپنی سمسیاوں کا سمادھان چاہتے ہیں شکریہ بات کرنے کے لیے اب ہم کیمرہ پرسن سے کہیں گے پہن کر کے ایک تصویر دکھائے تمام کسان ہیں بتا رہے ہیں اتر پردیش کے الگ الگ جنپدوں سے آج لکھنو پہنچے ہیں اور یہاں اپنی مانگوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر مانگ پوری نہیں کی جاتی ہے تو کچھ ہی دیر میں ایسا ان کا کہنا ہے کہ مکھے منتری جو آواز ہے ادھر بھی کوچ کریں گے ایک تصویر آپ دیکھئے تو تمام جو بینر ہیں جو پوسٹر ہیں وہ یہاں پر لگے ہوئے ہیں اور لمبی بھیڑ ہے پیچھے تک کی اگر آپ دیکھیں گے تو بھارتی کسان یونین جا آراج نیتک جو گھٹ ہے اس کے تمام لوگ آپ کو مل جائیں گے ایک یوہ کسان نیتا بھی ہے چودری زید حسین ان سے بھی بات کریں گے زید صاحب آپ تو لمبے سمجھے کسانوں کی بات اٹھاتے آئے ہیں اور کسان بھی آپ کی بات سنتے آئے ہیں آج لکھنو میں کھٹا ہوئے ہیں اور کچھ ہی دیر میں آپ کے نیتا کہہ رہے ہیں کہ ہم مکمنتری آواز بھی کچھ کریں دیکھیں ایسا ہے جو ہماری جینوین مانگے ہیں جو کی گننے کا مول بڑھوتری کو لے کے اور بجلی بجلی بیبھاگ دوارہ ہمارے کسان بھائیوں پہ جو سچائی کے پمپ کے بلز بکایا ہیں ان کو مافی کی گھوشنا سرکار بننے پر ماننے مکمنتری جی اور ان کی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی دوارہ کی گئی تھی اس پہ بھی ابھی تک کوئی کارن نہیں ہوا ہے ابھی پور میں ہم لوگ نے بجلی بیبھاگ کا گھراو کیا تھا تب بھی اس کی وہ آشواسن دیا گیا تک ہی ہو جائے گا تو اسی سب کو دیکھتے ہوئے آج ہم لوگ یہاں پہ دھنے پہ بیٹھیں یدی تین بجے تک ہم لوگ کا جو ہے ہم لوگ کی مانگوں کو توجہ نہیں دی گئی اور پوری نہیں دی گئی تو ہم لوگ مکمنتری آواز کوٹ کرنا تہے ہیں کاریالے پہ آپ بیٹھیں ملاقات ہو پائی ہے ابھی نہیں ہو پائی ہے اب سمیہ رہتے آئیں گے تین بجے تک ہم نے سمیہ دیا ان کو تین بجے تک ہم سے آکے جو بھی سب سے اوچھا اوچھتم ویبھاگ کے ادھکاری ہیں وہ آئیں اور آکے جو ہے ہم لوگ کی بات سنیں اور اس پہ کاروائی کرنے کے پخنا انتظام کریں انہی تھا آپ کوچھ کریں انہی تھا ہم کسان بھائی جو پورے پردیش سے تھوڑی تھوڑی مائداد میں آئے ہیں یہ تو سب جھاکی ہے ابھی پکچر باقی ہے یہ تو ابھی جھاکی ہے چودری زید حسین کا کہنا ہے اب تصویروں میں آپ دیکھئے بڑی سنکھیا میں کسان لگتار آتے چلے جا رہے ہیں اور یہاں پر یہ آپ دیکھئے تصویر مطلب جو کسانوں کا جو ہکہ ہوتا ہے وہ بھی اب پہنچ چکا ہے اور تمام جو کسان لیتا ہیں وہ یہاں پر پہنچنے لگے ہیں یعنی اتر پردیش اتر پردیش سرکار کے لیے اب ایک بڑی چونوٹی یہ تمام کسان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیمرے پرسن آشیتو شکلہ کے ساتھ لگنو سے اتر پردیش ٹائمز کے لیے ارسلاحات سمجھے